سیدہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے آپ کا فیتہ نامے میں دعوت حق کی ابتدائی دور میں حضرت فاطمہ بن چیخیس بھی شرف اسلام سے بحراور فی آپ کے والد کا نام عیس بن خالد اور والدہ کا نام امیمہ بنت ربیہ تھا جو بنی کنانا سے تھی اور ابو عمر بن حفظ بن مغیرہ سے نکاح ہوا حجرت کے دوری اول میں دوسری خواتین کے ہمراہ حضرت فاطمہ بن تیخیس بھی مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی دس حجری میں حضرت علی کرم اللہ وزہو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاق کی تعمیل میں ایک لشکر لے کر عظم یمن روانہ ہوئے اس لشکر میں حضرت فاطمہ کے شوہر ابو عمر بن حفظ بھی شامل تھے روانگی سے پہلے انہوں نے حضرت فاطمہ کو طلاق دے دی وہ حضور نبن کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی پیارے نبی نے فرمایا تم عدد کا زمانہ امی شریک کے ہاں نزارو لیکن حضرت امی شریک کے گھر ان کے عائصہ و اقربہ کلاوہ نسر مہمان بھی بکسرت آتے تھے اس لئے پیارے نبی نے اپنے حکم میں ترمیم فرما کر حضرت فاطمہ کو مشورہ دیا کہ تم عدد کا زمانہ اپنے ابن عم امی مکتوب کی ہاں گسارو انہوں نے تعمل ارشاد کی جب عدد کا زمانہ پورا ہو گیا تو حضرت معویہ بن عبو سفیان حضرت عبو جہم اور حضرت عسامہ بن زید نے حضرت فاطمہ سے نکاح حق کی خواہش کا اظہار کیا حضرت فاطمہ نے خیال تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں چرفِ ازواج بخشیں گے جب حضرت فاطمہ نے اپنے نکاح ثانی کے بارے میں حصول نبی اکرم سے مشورہ کیا تو پیارے نبی نے فرمایا معویہ مفلس ہے اور عبو جہم سخت مزاج ہے تم عسامہ بن سید سے نکاح کر لو دوستو یہاں اس واقعی کی تفصیل بتانی بھی ضروری ہے تاریخ اوراق میں یہ واقعہ بڑی شہرت رکھتا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ابو عمر بن حفظ روانگی سے کچھ عرصہ پہلے حضرت فاطمہ کو دو طلاقیں دے چکے تھے آخری طلاق حضرت عیاش بن عبیر اپیہ کے ذریعے روانگی کے وقت دی مطور نفطہ پان سا جوہ اور پان سا خجور دے بیچے ان کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں جو کچھ دیا گیا ہے کہ بھی محض حیثان و اہم درتی ہے حضرت فاطمہ کو اس پر گشت سایا اور وہ اپنے کپڑے وغیرہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی سارا واقعہ سنایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو ابو عمر نے کئی مرتبہ طلاق دی عرض کیا تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا نان و نفطہ ابو عمر پر واجب نہیں جمہور فقہ کا فیصلہ یہ ہے کہ عیدت کے زمانے میں عورت کا نان و نفطہ طلاق دینے والے مرد کے ذمہ ہے چنانچہ اس روایت کے تشریح و تعبیر کے سلسلے میں قدوب فقہ میں طویل مباحث مجھتے ہیں ہم ارز کر رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ نے اپنے نکاح ساری کے حوالے سے مشورہ کیا پیارے نبی نے فرمایا معاویہ مفلس ہے اور ابو جہم سخت مزاج ہے تم عسامہ بن زید سے نکاح کر لو حضرت فاطمہ کو کچھ مطاب مل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں کوئی اوجر ہے اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے اس پر حضرت فاطمہ نے حضور کے ارشاد کی تعمیل میں حضرت عسامہ بن زید سے نکاح کر لیا وہ بڑے جلیل قدر صحابی تھے اور حضور نبی کریم انہیں اس قدر عزیز رکھتے تھے وہ محبن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے صحیح مسلمی ہے حضرت فاطمہ سے روایت ہے اسامہ بن زید سے نکاح کے بعد ہمیں لوگوں کے نصیق قابل ادرشک بن گئی 24 حجری میں حضرت عمر فاروق نے شہادت پائی تو مجلس شورا کی اجتماع حضرت فاطمہ بن زید کے مکان ہی میں ہوتے تھے وہ نہایت زیرک معاملہ فہم سائی بررائے خاتون تھی اس لئے مجلس شورا کی راکھین ان سے مشورا لینا بھی مناسب سمجھتے تھے چوپن حجری میں حضرت عسامہ بن زید نے افات پائی تو حضرت فاطمہ کو سخت صدمہ پہنچا اس کے بعد انہوں نے آز زندگی دوسرا نکاح نہیں کیا اور اپنے بھائی زہاق بن قیس کے پاس رہنے لگی قسید بن معافیہ نے جب انہیں عراق کا قبران مخرج کیا تو انہیں پاس کوفہ چلی گئی اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی صحیح مسلمیں حضرت فاطمہ سے متعلق ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ مروان بن حکم کے عہد حکومت میں حضرت سعید بن زید کے صحابزادی کو ان کے شوہر عبداللہ بن عمر بن عثمان نے اللہ خطے دی حضرت فاطمہ رشتے میں ان کی خالہ ہوتی تھی اس لئے انہوں نے بتقاضائے حمدر دی ان کو کہلا بھیجا کہ تم میرے گھر آ جاؤ اور مروان کو علم ہوا تو اس نے قبیصہ کو ان کے پاس بھیجا اور دریافت کیا کہ آپ ایک متعلقہ خادون کو اس کے زمانے عدد پورا ہونے سے پہلے گھر سے کیوں نکالتی ہیں حضرت فاطمہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے ایام عدد اپنے چچا زاد بھائی ابن عم مختوم کے پاس نوزارنے کی اجازت دی تھی کچھلے مہینے بھی اپنی بھانٹی کی عدد پوری ہونے سے پہلے اپنے پاس بھولا بھیجا مروان نے ان کی بات کو بھی وقت نہ دی متعلقہ خاتون کو اپنے گھر میں ہی عدد گزارنے کا حکم دیا واضح ہو کہ اسلام میں حکمیں تلاغ شدہ عورتیں عدد کی دن اپنے شوہر کے ہی گھر بھی گزاریں اور اس حکم کے خلاف صرف ایک فاطمہ بنت قیز کی شہادت ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو تلاغ دے دی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں جا کر رہی فاطمہ اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت انتقال مکان پر استدلال کرتی تھی حضرت عائشہ کے آہد میں اسی واقعے کی سنت سے ایک موزس باپ نے اپنی تلاغ شدہ بیٹی کو شوہر کے ہاں سے بلوا لیا حضرت عائشہ نے اس عام حکم اسلامی کی مخالفت پر سخت اعتراض کیا مروان اسی زمانے میں مدینہ کا گورنر تھا اس کو کہلا بجا کہ تم سرکاری حیثیت سے اس معاملے میں دخل دو اور نفس مسئلہ کی نسبت فرمایا اس واقعے سے عام استدلال جائز نہیں واقعہ یہ تھا کہ فاطمہ کے شوہر کا گھر چہر کی کنارے پر تھا اور رات کو جانوروں کا خوف رہتا تھا اسی بنا پر رسول کائنات نے ان کو اجازت دی تھی اہل سیر نے حضرت فاطمہ کے سال وفات کے سراحت نہیں کی البتہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن سبیر کے خلافت مکہ کے زمانے تک زندہ رہی عرباب سیر نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سورت اور سیرت پر لحاظ سے ہماسفت موصوف تھی نہایت دانا ذئلم اور باکمال خاتون تھی مہمانوں کی توازو کرنے میں ان کو دلی راحت بھٹی تھی ایک دفعہ ان کے شاکرت شعبی حاضر خدمت میں انہوں نے چوہاروں اور سطووں سے ان کی توازو کی حضرت فاطمہ بن تقیس سے تونتیس احادث مروی ہیں اور ان کی راویان حدیث میں حضرت قاسم بن محمد ابو سلمہ سعید بن مسیب عروہ بن زبیر اور سلمان بن یسار اور شعبی جیسے اکابر سطابین شامل ہیں صحیح مسلم اور ابو دعوت کی ایک حدیث جو علماء میں حدیث حساسہ کے نام سے شعرت رکھتی ہے حضرت فاطمہ بن تقیس ہی سے مرفی ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور پریس کریں اسلام علیکم